السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد شیخ علیہ السلام ابن تعیم اپنی کتاب التحفت العراقی اس میں اخلاص اور بندگی کے مطلق ایک اہم بات کہتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ جب ایک انسان جب ایک بندہ مخلص ہوتا ہے وہ اپنی اخلاص کے وجہ سے اللہ تعالی کی بندگی ایسے مٹھاس حاصل کرتا ہے جو اسے منع کرتا ہے کہ وہ کیا کسی اور اللہ تعالی کے سوا کسی اور کی بندگی اختیار کرے جب انسان میں حقیقی اخلاص اور اللہ تعالی کی بندگی کی مٹھاس حاصل ہو جاتی ہے اس کو اس چیز سے منع کرتا ہے کہ وہ کیا اللہ تعالی کے بغیر کسی اور کی بندگی اختیار کرے اس کے بعد امام ابن طیم رحم اللہ تعالی بیان کرتا ہے اِذَا كَانَ الْعَبْدُ مُخْلِصًا لَهُ اِجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَيُحْيِ قَلْبَهُ بیان کرتا ہے کہ جب اللہ تعالی کا بندہ اللہ تعالی کے لئے مخلص ہوتا ہے اِجْتَبَاهُ رَبِّهُ رَبُّهُ اللہ تعالی اس کو چُنتا ہے اللہ تعالی اس کو اپنی چوزن سرونٹس میں بناتا ہے فَيُحْي قَلْبَهُ اور اس کے بعد اس کے دل کو زندہ کر دیتا ہے اسے ایمان کی زندگی اخلاص کی مٹھاس اپنی بندگی کی زندگی اسے عطا کرتا ہے اس کے دل کو زندہ کرتا ہے وَيْجْتَبَاهُ إِلَيْهِ اور اس کو اپنی طرف کھیجتا ہے اللہ تعالی اس کو اپنی طرف کھیجتا ہے فَيَنْصَرِفُ عَنْهُ مَا يُضَادُ ذَلِكَ مِنَ السُّوءِ وَالْفَحْشَ اور اس کے بعد اس بندے سے وہ تمام چیزیں دور ہو جاتی ہیں جو اس اخلاص کے مخالف ہوتی ہیں جیسے برائیہ فَحْشْكَام وَيَا خَافُ مِنْ حُصُولِ دِدْدِ دَلِكَ اور یہ بندہ جو ہوتا ہے اس کے بعد یہ خوف لاکھ ہوتا ہے کہ اب مجھے اخلاص کے مخالف جو چیزیں ہیں وہ مجھ میں نہ آ جائے یعنی اس کو اخلاص اتنا پیارا ہو جاتا ہے کہ اس کو ایک خوف رہتا ہے کہ اب یہ اخلاص مجھ سے نہ چھنا جائے اس اخلاص کے جو اپوزٹ میننگس ہیں وہ مجھ میں نہ آ جائے بِخِلافِ القَلْبِ الَّذِي لَمْ يُخْلِسِ لِلَّهِ اس کے برعکس ایسا دل جو اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص اکتیار نہیں کرتا ہے فَإِنَّهُ فِي طَلَبٍ وَإِرَادَةٍ وَحُبِّ مُطْلَق وہ ہمیشہ ایسی طلب میں ایسی سرچ میں ایسی ارادہ میں ایسی ارادہ اس میں ہوتے ہیں ایسی محبت محبت کی طلب اس میں ہوتی ہے جو بلکل مطلق ہوتی ہے یعنی ایبسلوٹ ایک طلب جس چیز کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے چاہے پھر وہ اچھا ہو یا برا ہو یعنی جب انسان کا دل بندے کا دل اللہ تعالیٰ کے لئے مخلص نہیں ہوتا ہے اس کی جو محبت اس کا جو ارادہ اس کی جو طلب ہو جاتی ہے وہ بکھر جاتی ہے اپنی نفس کے مطابق جس چیز کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے فَيَحْوَا مَا يَسْنَحُ لَهُ اور اس کے بعد جو بھی اس کو میسر ہو جاتا ہے اس کو حاصل کرنے کی اس کی ڈیزائر اس میں پیدا ہو جاتی ہے وَيَتَشَبَّثُ بِمَا يَحْوَا اور جو ڈیزائر اس کے نفس میں جو خواہشات اس کے نفس میں پیدا ہو جاتی ہے وہ اس کے ساتھ چمر جاتا ہے وہ اس کا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کے ساتھ وابستہ ہونے کی اپنے آپ کو وابستہ کرنے کی کوشش کرتا ہے فَيَحْوَا قَلْغُسْنِ اور اس بندے کی مثال پھر اس پیڑ کی ٹہنی کی جیسے ہو جاتی ہے اَيُّ نَسِي مِنْ بَرَّ بِعِتْوِهِ اس ٹہنی کی جانب جو بھی ہوا گزرتی ہے اَمَالَہ وہ ہوا اس کو پھیر دیتی ہے یعنی اس انسان کی مثال پھر اس پیڑ کی ٹہنی کی جیسے ہو جاتی ہے کہ اس پیڑ کی ٹہنی کی طرف کی جانب جب بھی کوئی ہوا چلتی ہے وہ ہوا اس پیڑ کی ٹہنی کو اپنی طرف مائل کر لیتی ہے اس کو پھیر لیتی ہے فَتَوْرَةً تَجْتَدِبُهُ أَسْوَرُ الْمُحَرَّمَةُ وَغَيْرُ الْمُحَرَّمَةُ پھر یہ بندہ ایسا بن جاتا ہے کہ کبھی اس کو کچھ حرام پکچرز یعنی صورتیں اس کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور کبھی ایسی صورتیں بھی اپنی طرف مائل کرتی ہیں جو بزاتے خود حرام نہیں ہوتی یعنی چاہے پھر وہ صورت یعنی وہ پکچر حرام ہو یا حرام نہ ہو جو بی قسم کی صورت ہوتی ہے وہ اس کو اپنی طرف مائل کرتی ہے فَيَبْكَ عَسِيرًا عَبْدًا لِمَنْ لَوْ اِتَّخَدَهُ اور اس کے بعد وہ اس چیز کا بندہ بن کے رہ جاتا ہے اس چیز کا قیدی بن کے رہ جاتا ہے اس کا بندہ بن کے رہ جاتا ہے کہ اگر وہ اس چیز کو یا اس انسان کو خود وہ اس کو اپنا بندہ بنا لیتا تو وہ اس کے حق میں نقص ہوتا ہے یعنی یہ انسان پھر اس چیز کا بندہ بن جاتا ہے کہ اگر یہ انسان اس کا مسئلہ اس کے برقس ہوتا کہ یہ انسان اس چیز کو اپنا بندہ بنا لیتا حالانکہ یہاں پہ صورت مختلف ہے ابن تیمیہ کہتا ہے کہ یہ بندہ بن کے رہ جاتا ہے اس چیز کا کہ اگر صورت اس کے برقس ہوتی وہ اس چیز کو اپنا بندہ بنا لیتا نہ کہ وہ چیز اس کو بندہ بنا لیتی ٹھیک ہے یعنی اگر وہ اس کی صورت بلکل ایسے ہوتی کہ وہ اس چیز کو اپنا بندہ بنا لیتا وہ بھی اس کے حق میں نقص ہوتا عائب ہوتا یعنی وہ اتنی گٹیا چیز تھی مگر پھر تب اس بندے کے بارے میں کیا کہا جائے گا کہ جب وہ کسی ایسی چیز کا بندہ بن جائے جو اتنا گٹیا ہے اتنا نقص کے لائے ایسا عائب اس میں ہے کہ اگر وہ اس کو اپنا بندہ بننے لیتا تب بھی وہ نقص تھا تب بھی وہ عائب تھا تب بھی وہ مذہبت کے لائے تھا اور کبھی اس کو سوسائٹی میں سٹیٹس ایک آنر حاصل کرنا یہ اس کو اپنی طرف مائل کرتا ہے فَتُرْضِيهِ الْقَلِمَةِ وَتُقْدِبُهُ الْقِلْمَةِ اور کبھی اس کو کوئی ایک کلام رازی کرتا ہے کبھی اس کو دوسرا کلام وہ اس کو غزبنا کر دیتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کا مقصد ہوتا ہے ریاہ سے حاصل کرنا منزلت حاصل کرنا ایک سٹیٹس ایک پوشن حاصل کرنا سوسائٹی میں وَيَسْتَعْبِدُهُ مَنْ يُسْنِ عَلَيْهِ اور وہ شخص اس کو اپنا بندہ بنا لیتا ہے جو شخص اس کی تعریف کرتا ہے کیونکہ یہ تعریف چاہتا ہے یہ اپنی تعریف چاہتا ہے وَلَوْ بِالْبَاطِلِ چاہے پھر وہ تعریف باطل ہی کیوں نہ ہو چاہے پھر وہ ایسی تعریف ہی کیوں نہ ہو جو حق نہیں ہے وَيُعَادِي مَنْ يَذُمُّهُ وَلُوْ بِالْحَقِّ اور جو اس کی مذہمت کرتا ہے حق کے ساتھ اس کی مذہمت کرتا ہے یہ اس کے ساتھ پھر بغز رکھتا ہے اس کے ساتھ عداوت رکھتا ہے وَتَعْرَتَنْ يَسْتَعْبِدُهُ أَدْدِرْحْمُ وَالْدِينارِ اور کبھی اس کو بندہ بنا لیتا ہے کون درخم و دینار یعنی پیسہ اس کو اپنا بندہ بنا لیتا ہے وَأَمْثَعُ لِذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ اور اسی طرح پیسو شرف ریاست جیسے چیزیں اس کو اپنا بندہ بنا لیتی ہے جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دلوں کو اپنی بندگی میں ملوث کر دیتی ہے وَالْقُلُوبُ پھر آخر میں کہتے ہیں ابن تیمیہ اس پیلگراف میں وَالْقُلُوبُ تَحْوَاهَ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی ڈیزائر دل میں پیدا ہوتی ہے فَيَتَّخِذُهُ إِلَاهُ مگر یہ بندہ کیا کرتا ہے یہ ان چیزوں کو فَيَتَّخِذُ إِلَاهَهُ حَوَاه یہ پھر ان چیزوں کو یا اپنی نفس کو اپنی ڈیزائرز کو اپنا خدا بنا لیتا ہے نعوذ باللہ وَيَتَّبِعُ حَوَاه یہ اپنی ڈیزائرز کو فالو کرتا ہے بِغَيْرِ حُدًا مِنَ اللَّهُ جس کے مطلق اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں ہوتی ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی قرآن میں دو جگہوں پر کہتے ہیں اَفَرَعَيْتَ مَنِتَّخَذَ إِلَاهُ حَوَاه کہ آپ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی ڈیزائرز کو اپنا معبود بنا لیا یعنی انسان جب اخلاح سے آری ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی سے خالی ہو جاتا ہے آری ہو جاتا ہے تب اس کو دنیا کی تمام چیزیں پھر اپنی طرف مائل کر لیتی ہے تمام دنیا کی چیزیں اس کو اپنا بندہ بنانے کی کوشش کرتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنا بندہ بنا کے رکھے ہمیں اپنی بندگی اختیار کرنے کی توفیق دے اور باقی چیزوں کی بندگیوں سے ہمیں نجات دے وصلا اللہ تعالی لَا خیر خلقی محمد وعلا آلہ وصحبہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ